وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَعَلَيْكُمْ وَسَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ بھائی جان آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد احمد ہے بھائی جان میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کے جوابات دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بھائی جان آپ محمد احمد پرہانے والی حدیث کی فشلت چنائیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَیْرُكُمْ مَا تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ تَعْجْمَع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْ فرمایا تم میں سے بہترین چکس وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھا ہے بھائی ڈاڈ آپ مجھے موٹے حروف نرم حروف اور سیتھی والے حروف بتائیں موٹے حروف ساتھ ہیں خوف سوال زور تو زور اوئی آف نرم حروف تین ہیں سا زال زور سیتھی والے حروف تین ہیں زا سی سوال بھائی ڈاڈ آپ مجھے خیر آکے کوئی سکینive پر دائیں رائع سے پہلے زبر پیس دو زبر یا تو پیس ہو تو را پھنٹ یعنی موٹی پری جائے گی بھائی ڈاڈ range نون ساکین کے کوئی اسے چار نے دیتا ہے ادھار اقفاء اقلاق ادھوام بھائی جانا پلے بط کی انسام اور ان کی تعلیم بتائیں مد کی تین انسام ہیں مد لازم مد متصر مد منفصر مد لازم عرف مدہ کے بعد جذر میں تصدیر جا جائے تو مد لازم ہوگا مد متصر عرف مدہ کے بعد اگر حمدہ پہلے کلمے میں آجائے تو مد متصر ہوگا مد منفصر عروف مدہ کے بعد اگر حمدہ دوسری کلمے میں آجائے تو مد منفصر ہوگا بھائی جانا روحہ کقدر ہے اور کون کون سے ہے عروف ہرکی چھے ہیں بھائی جان بھائی جان بہت شاہ اللہ آپ نے بہت اچھا شاہ آپ کا سنکہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں بھی اس مکتے میں پورا کنان پاک پڑھوں گا آپ پاک کا کیا اعداد ہے انشاء اللہ میں بھی اس مکتے میں پورا کنان پاک عمل کروں گا